میرے بیار بہن بھائی جو انمیترو کیسے ہو آپ جب بات کرنے والے ہیں ڈائنا پار ای سی ٹیبلیٹ کے بارے میں ان اس ٹیبلیٹ کی گافہ دے گا نقصہ نشنیمہ پوریان کا جانے والے ہو شیلے دوستو بڑے شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے ماں سپیسیوں میں درد ہے تو آپ اس ٹیبلیٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ کی سر درد ہو دانت میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو بدن درد ہو ہاتھ میں درد ہو پیر میں درد ہو بخار ہو ارثرائٹیس ہو سائتیکہ ہو رومیٹائیڈ ہو ارثرائٹیس ہو کندے میں درد ہو یا پھر آپ کے موچ آ گئی ہو تو آپ اس ٹیبلیٹ کو ان پروبلموں میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر دوستو آپ کے آنکھوں میں درد ہو یا آنکھوں کی سوجن ہو ورکسن میں درد ہو پیر میں فیکچر ہو دار میں درد ہو جبڑے میں درد ہو جانگ میں درد ہو یا پھر آپ کے مدومکھی نے کاٹ لیا ہے تو آپ اس ٹیبلیٹ کو ان ان دکتوں میں آپ اسے یوز کر سکتے ہو تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کیسے لینی چاہیے اور کب لینی چاہیے تو دوستو اس ٹیبلیٹ کو آپ دن میں ایک بار لینی چاہیے یا پھر آپ کو زیادہ پروبلم ہو رہی ہے تو آپ اس کو دن میں دو بار یا تین بار بھی لے سکتے ہو اور ہاں دوستو کرپیا ایک بات دھیان رکھے کی ہر روگی اور ان کا معاملہ الگ لگ ہو سکتا ہے اس لئے روگ کیا ہے مریج کی آئیو کیا ہے دوائی لینے کا طریقہ مریج کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اس لئے دوستو اس ٹیبلیٹ کو ڈوکٹر کی سلا سے ہی لینی چاہیے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں تو دوستو اگر آپ اس ٹیبلیٹ کو لمبے سمیں تک یوز کرو گے تو آپ کے گرتے ڈیمیز یعنی کی خراب ہو جائے گے انیہ اور دوستو آپ نے اس کو یوز کر لیا ہے اور آپ کو اس کے سائیڈ فیکٹ ہو گیا ہے تو دوستو گھبرائیے نہیں اس ٹیبلیٹ کو یوز کرنا بند کر دیجئے ترنت اپنے ٹوکٹر سے کونٹیکٹ کرے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو گئے